موسیقی ہلو رموزکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز آج ایک بہت بڑی خبر اسرائیل سے ہے جس سے کئی عرب بادشاہوں کے چہروں سے نقاب اٹھ گئی ہے اسرائیل کے موجودہ سرکار میں فورن منسٹر غیبی اشکنازی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ روزانہ عرب ملکوں کے ساتھ فورن منسٹر کے ساتھ رابطے میں یعنی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اسرائیل کے فورن منسٹر نے کچھ عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے خفیہ تعلقات سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر دن عرب ملکوں کے ساتھ فورن منسٹر کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اب تک اسرائیل کے جارڈن مصر یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں جبکہ اومان قطر اور سعودی عرب سے ابھی تک سرکاری طور پر اعلان شدہ تعلقات نہیں ہیں گابی عشق نازی نے اسرائیل کی مشہور خبروں کی ویب سائٹ واللہ سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ویٹس ایپ کے ذریعے سے وہ عرب ملکوں کے جن فورن منسٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ان میں سے کچھ کے تو اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں جبکہ کچھ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں عشق نازی نے کہا کہ عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات خوشی کی بات ہے ساتھی انہوں نے امید جتائی کہ اسرائیل کی نئی سرکار کے فورن منسٹر عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ اب تک اس بارے میں اچھی پیشرفت یعنی پروگریس ہوئی ہے جس سے ہم بہت پر امید ہیں اسرائیل کے فورن منسٹر گابی عشق نازی نے آگے کہا کہ امریکہ جلد ہی ویسٹ ایشیا کے لیے اپنا خاص نمائندہ اپائنٹ کرنے والا ہے جو امریکہ کے فارمر پریزیڈنٹ ڈونال ٹرمپ کی حکومت کے دوران اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیش تعلقات کو مضبوط کرنے کے سمجھوتے کے کام کو آگے بڑھائیں گے انہوں نے آگے کہا کہ مجھ کو جو بائیڈن کی سرکار کے سینئر ذمہ داروں نے حالیہ امریکہ کے دورے میں بھروسہ دلایا ہے کہ اسرائیل کی نئی کیبنٹ کے بننے کے بعد عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں تیز کی جائیں گی عشق نازی کے مطابق دو ہفتے پہلے جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو فلسطین کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے ایک جائنٹ گروپ کے بنانے پر رضا مندی ہوئی تھی جس کی پہلی بیٹھک ہو چکی ہے جس میں بیت المقدس یعنی یروسلم میں امریکی کاؤنسلیٹ کھولے جانے کے بارے میں بات کی گئی ہے آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں امریکی فورن منسٹر انٹرنی بلنکن نے اپنے میڈل ایسٹ کے دورے کے موقع پر رام اللہ میں فلسطینی پریزنٹ محمود عباس سے ملاقات کے دوران امریکہ کی طرف سے زیادہ مالی مدد دینے اور فلسطینی معاملات کو دیکھنے کے لیے جیروسلم میں امریکی کاؤنسلیٹ کھولنے کا وعدہ کیا تھا آپ کو میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ اسرائیل کے فورن منسٹر نے امریکہ میں پلسٹینین آتھارٹی محمود عباس کو اور مضبوط کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا یعنی جس کو دشمن مضبوط کرنا چاہے اس کا کیا اصل کردار ہوگا وہ آپ کے سامنے میں مختلف طریقے سے بتاتا رہتا ہوں یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے کہ ڈاللڈ ٹرمپ نے جیروسلم کو اسرائیل کی راجدانی کے طور پر تسلیم کیا تھا اور امریکی ایمبیسی تیلویو سے جیروسلم شفٹ کر دی گئی تھی اب اسی شہر میں منافق فلسطینی لیڈرز کو خوش رکھنے کے لیے یا یہ کہیے کہ دنیا کو بےوقوف بنانے کے لیے امریکہ اسی شہر جیروسلم میں ہی کانسلیٹ کھولنے کی بات کر رہا ہے دنیا میں یہ پہلی مثال ہوگی کہ کسی ایک شہر میں ایک ہی ملک کی ایمبیسی اور کانسلیٹ دونوں الگ الگ کام کرتے ہوں یہ محض فلسطینیوں کو اور دھوکے میں رکھنے کا طریقہ نظر آ رہا ہے اگر جو بائیڈن امریکہ کی اب تک کی اعلان شدہ فارن پالیسی کے مطابق اسرائیل فلسطین حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور فلسطین اور اسرائیل دونوں ملک ایک ساتھ امن کے ساتھ بسانے پر یقین رکھتے ہیں یعنی ٹو نیشن تھیوری ٹو اسٹیٹ تھیوری پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں اس پالیسی کے تحت ایسٹ جیروسلم کو آئندہ فلسطین ملک کی راجدھانی کے طور پر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر کام کرنا چاہیے اگر امریکہ کی یہی پالیسی ہے تو سب سے پہلے امریکہ کو جیروسلم سے اپنی ایمبیسی ہٹا کر تلویو میں واپس لے جانی چاہیے آپ کو یاد دلا دوں کہ حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ کے دوران سعودی عرب یونائٹڈ عرب ایمیریٹس قویت اومان سمیت تقریبا سبھی عرب ملکوں نے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر بمباری کی مضمت کی تھی اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی دکھائی تھی ان سبھی ملکوں نے فلسطین کے منافق لیڈر محمود عباس سے بات کر کے ہمدردی ظاہر کی تھی جبکہ اصل جنگ غزہ کے حماس اور جہاد اسلامی کے ذریعے لڑی جا رہی تھی اور اسرائیل کے حملے بھی غزہ کے رہائشی علاقوں پر ہی ہو رہے تھے ان عرب ملکوں میں سے کچھ نے امریکہ کی طرح اسرائیل کی ہمدردی میں غزہ کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ حملوں کو بھی غلط بتایا تھا اب اسرائیلی فورنڈ منسٹر کے بیان نے ان سبھی عرب ملکوں کی بادشاہی حکومتوں کے اسرائیل سے خفیہ تعلقات سے پردہ اٹھا دیا ہے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ نومبر دوہزار بیس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجمن نتنیاہو نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا اور نیوم شہر میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی اس ملاقات میں امریکہ کے فورنڈ منسٹر مائک پومپیو بھی موجود تھے اس سے پہلے اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں بنجمن نتنیاہو نے خفیہ طریقے سے اومان کی راجدانی مسقط کا دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے سلطان قابوس سے خاص ملاقات کی تھی اب اسرائیل کے فورنڈ منسٹر کا یہ دعویٰ کہ وہ ہر دن سات عرب ملکوں کے فورنڈ منسٹر سے لگاتار رابطے میں رہتے ہیں اسرائیل اور عرب بادشاہوں کے بیچ تعلقات سے پردہ اٹھانے والا ہے اب آپ بتائیے کہ کیا کوئی اور پردہ اٹھنا باقی رہ گیا ہے آپ بتائیے کہ عرب منافق بادشاہوں کے چہروں سے پردہ اٹھنے پر آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی بات کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرلیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں